فاطمہ جنا کو باچہ خان کو منظور احمد پشتین صاحب کو اور اب پنجاب کے لیڈر میاں محمد نوہ شریف کو غدار کہا گیا ان پر غداری کے مقدمے بھی چلائے گئے تو یہ غداری کے ٹپے کون اور کن وجوہات پر لگاتے ہیں ایسے حالات میں جب اب فاتح میں دوبارہ ریسرجنسی ہو رہی ہے اور وہاں پر دوبارہ یہاں پر حالات خراب کیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ظاہر سی باتیں پی ٹی ایم خاموش نہیں رہے گی فاتح میں یا دگر علاقوں میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ قیامت گزر گیا ہے اور ہمیں جاننا میں بیج دیا گیا تشلکت کرے ہیں ان سارے اجتماعیت میں جو ہمارے امن کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پر نفرت نہیں بلکہ محبت پھیلانے کی بات کر رہے ہیں آپس میں محبت کی ارمان لونی صاحب کا عارف وزیر صاحب کا وانہ کے شہدہ کا خڑ کمر کے شہدہ کا انہوں نے بہت قربانیاں دی تو کیا انہوں نے قربانیاں دی ان کو انصاف ملے گا ان کے لوحکین کو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل وزیر یونورسل میڈیا پاکستان سے ناظرین آج جو شخصیت ہماری مہمان ہے کسی تعرف کا محتاج نہیں بہت ہی نوجوانی کے عمر میں انہوں نے پشتون قوم کا غم اپنے سر اٹھا لیا ہے اور پشتون قوم جہاں پر اپنے ملک میں اپنے ملک اپنی ریاست میں مورا عدالت اٹھا کر قتل کر دیا جاتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی بات کرنے والا نہیں تھا کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اتنے میں ایک آواز بلند ہوئی جناب منظور احمد پشتین کی طرف سے تو آج ہمارے مہمان ہیں جناب منظور احمد پشتین صاحب سب سے پہلے تو پشتین صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں شکریہ منظور احمد پشتین صاحب سے ہم یہ سوال کریں گے کہ پی ٹی ایم کے وجود سے پشتون قوم کو کیا فائدہ ہوا جب ہر طرف پشتونوں کی پشتون زلیل ہو رہے تھے پشتونوں کے بیجتی ہو رہی تھی ان کے تقدس پامال ہو رہی تھی ان کے لاشیں گر رہے تھے ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ ٹارگیٹ کیلنگ بام دماؤ کے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پشتونوں کی طرف سے کوئی نمائند آواز جو ان سب کی نمائندگی کرے میسنگ پرسن کی ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کی ٹارگیٹ کیلنگ کی بام دماؤں کی مخالفت کی اور یہاں پر جو جاری وارن ٹیرر میں عام عوام کے ساتھ زیادتیاں ہیں نائن صافیہ ہیں ان کے حوالے سے تو یہی بی ٹی ایم تھا کہ یہ پشتونکوں کا ایک آواز بنا یہ سب سے بڑا فائدہ تھا اس کے علاوہ جو ریشل پروفائلنگ تھی یعنی اس حد تک ریشل پروفائلنگ ہوئی تھی کہ دگر شہروں میں پشتونوں کے علاوہ کسی پشتون کو ہوتل میں کمرہ تک نہیں دیا جاتا رینٹ پہ اور سٹوڈنٹس کو عام مزدوروں کو جس نظر سے دیکھا جا رہا تھا یعنی پشتونوں کی پروفائلنگ ایک دہشتگرد کے طور پر ہوئی تھی اور یہ پی ٹی ایم نے ثابت کر دیا کہ دہشتگرد پشتون نہیں ہے جو یہ ٹپا لگا رہے ہیں وہ خود ہیں اور وہ خود اس چیز کو فیروغ دے رہے ہیں تو جو دہشتگردی کا ایک داغ اس کو ہم پر لگایا گیا تھا وہ انہوں نے اسے ایک قسم کے دھویا یا دھونی کی کوشش کی اس داغ کی اس بادنام لفظ کی جو یہاں پر عام پشتونوں کا ایک عام پشتونوں کا حولیہ دیکھ کر کوئی اس کے بارے میں کوئی تصور پیدا کرتا تھا اور اس کے لئے پشتونوں جوان کابائلی علاقوں میں دیگر علاقوں میں جو کوئی اپنا قومی اور نظریاتی پلیٹ فارم نہیں رکھتے تھے اور خالی سہن ہوتے تھے اکثر کی بات نہیں کرتا ایسا بھی تھے تو ان کو ایک قومی شعور دیا یہاں وطن بنانے کا اس شعور نہ ہونے کی یہ ایک وہ ہو رہی تھی کہ اس خلا میں کوئی بھی آ کر اس کو اپنے لئے کنونس کر کے ان سے اپنا کوئی وہ بنا کر ان کو پشتونوں کے خلاف استعمال کرتے تو پھر جب وہ اپنے پشتونوں کے اپنے پلیٹ فارم ملاوز کو تو اس میں آئے تو اب ان کو کوئی بھی نہیں اور غلا سکتا ہے کیونکہ اب ان میں اتنا شعور آئے کہ اب اس کو غلط کام میں ڈالنا پشتونوں کے بربادی کی کام میں ڈال کوئی نہیں ڈال سکتا ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر پشتون خواہ وطن میں یعنی پشتونوں کے اتحاد کی جو بات تھی وہ بھی یعنی جو عام عوام کی جو ہمارے سفیدریٹ تھے جو ہمارے نوجوان تھے ہمارے خواتین ہیں جو ان سب کی خواہش تھی پورے قوم کی ہر یعنی نو کی لوگوں کی کئی ہمارے اتفاق ہو اتحاد ہو اس کو پورا کرنے کے لیے یہی پی ٹی ایم شہر در شہر زلہ در زلہ پھر رہا وہاں پر لوگوں کو اکٹا کرنا متحد کرنا اور یہ متحد کس لیے یہاں پر امن ہو اور پھر امن کس کے فائدے میں ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہر مکتب اے فکر مکتب اے خیال یا پیشے رکھنے والے سب کے فائدے میں ہیں یعنی اگر ہمارے پورسنل خواہ وطن میں امن ہو تو وہاں پر جتنے بھی ہمارے یعنی چاہے ہمارے علماء ہے چاہے دکاندار ہے چاہے کوئی وکیل ہے چاہے کوئی اور جو بھی پیشے کا ہے جو بھی طبقے کا ہے جو بھی وہ یعنی فکر رکھتا ہے نظریہ کا ہے جس بھی پارٹی کا ہے تو وہ سب محفوظ رہیں گے وہ سب اپنے یعنی کام کر سکیں گے اگر امن ہو تو ہم امن کے لیے تاکہ ہم سب کوئی سے فائدہ ہو اس کے علاوہ پی ٹی ایم نے سپیشلی ریاست کو پریشرائز کیا اور جو ریاستی ادارے چک پوسٹوں پر عام لوگوں کو زلیل کر رہے تھے اس کے علاوہ سے پورے پشتن خواہ میں چینج دیکھا گیا اور جو میسنگ پرسنس اور لینڈ مائنس یا دیگر ریشو پھیلے تھی اور اس کے علاوہ سے جو بیہیوئر تھے اس کو بھی اپنے اعتحاد سے اپنے جل سے جلوس اپنے سیاست سے ریاست کو پریشرائز کر کے وہ چیز بھی ختم کروائی اگر ختم نہیں کروائی تو کم سے کم کم کروائی ہے اس تناسب سے تو پی ٹی ایم پشتنوں کے مطلب ان کے جو ہمانگ ہے ان کے جو خواہشے ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم پشتن خواہ وطن کے سارے جو پارٹیوں ہیں ان کے ورکر سب نے مل کر اور عام لوگوں نے سب نے مل کر اس میں حصہ بھی لیا اور یہ ایک اتفاق اتیاد کا بھی ہوتا ہے تو اگر ہم پی ٹی ایم کے فائدوں پر بات کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی کلپ میں کور کرنا مشکل ہے یہ تو پورے بکس لگیں گے اس پر یعنی بہت بڑا ریسرچ ہی ہوگا اور جتنا ہمارا نظر ہے اس پر تو یہ اتنے چھوٹی سی کلپ میں تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے یہ تو چند وہ تھے اور پشتنوں کے وہ مسائل یعنی دو آزار اٹھارہ سے پیرے لینڈ مائنز کا مسئلہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پشتنوں کا مسئلہ ہے میسنگ پرسنز کا یعنی وہ مسائل جس کو در پردہ رکھے گئے تھے وہ بھی اشکارہ ہو گئے وہاں پر کیا چل رہے ہیں ان حالات میں صرف ڈی جائے اس پی آر کے جھٹے بیانات کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا تھا یہاں پر جو اصل ایشو کیا ہے اکھائک کیا ہے وہ سامنے آ گئے پشتن خواہ وطن کا جو غم تھا جو وہاں کے لوگوں کے درد تھا جو وہاں کے لوگ برباد ہو رہے تھے تباہ ہو رہے تھے وہ باقی تو چھوڑ اپنے پشتن بھی ایک علاقہ دوسرے سے بے خبر تھے تو ان کو ایک قسم کے یہ ایک میڈیم دی کہ ایک دوسرے سے وہ جان سکے یہی ایک جیسے غم تھا فریاد تھا کہ ان کو ایک اٹھا بھی کر پایا بہت سارے یار فکٹرز ہیں میں ایک ہون کون سے بلکل بلکل تو منظور احمد پشتین صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب یہ پی ٹی ایم قائم ہوا بہت سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے جانوں کو پیش کیا قوم کی خاطر ان میں اگر ہم نام لیں ارمان لونی صاحب کا عارف وزیر صاحب کا وانہ کے شہدہ کا خڑ کمر کے شہدہ کا انہوں نے بہت قربانیاں دی تو کیا ان کی جو انہوں نے قربانیاں دی ان کو انصاف ملے گا ان کے لوحکین کو انصاف ملے گا ارمان لونی ارے فزیر خڑ کمر شہدہ وانہ شہدہ یہ تحریک کہ ان دوستوں کی تحریک ان میمبرز کی تحریک ان جانبازوں کی ایک یعنی ایک نہیں بلکہ ایک بہت بڑی بک ہے ایک بہت بڑا اف آئر ہے جو ریاست کے اوپر پڑا ہے ہمارے ذہنوں میں تو اس کو نہ تو ریاست کی یہ بول ہونی چاہیے کہ ان کا انصاف انصاف کے بغیر یہاں کوئی مذاکرات کمیاب ہوں گے یا پی ٹی ایم بیٹھ جائے گی ان کے لئے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر ان کی انصاف کے بغیر پی ٹی ایم اپنے ایکٹیوٹی سرگرمیوں کو اپنے جو ریاست پر پریشر ڈالے گا وہ جاری رکھے گا وگر انہوں نے قربانیاں کس چیز کے لئے دی اس پر سوچنا چاہیے ارمان خود ایک ٹیچر تھے عارف خود اپنے علاقے میں کاروبار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیوں قربان کر دیا اپنے آپ کو یہی چیز یہ وہ سوچ تھا وہ فکر تھا جو اگر کوئی مانے کوئی نہ مانے وہ اپنے ذہن میں اپنے فکر میں اپنے قوم کا بلا چاہتے تھے اپنا قوم کا ایک اچھا سوچ ان کا ایک اچھا مستقبل چاہتے تھے وہ یہاں پر امن چاہتے تھے بد امنی کے رکتام چاہتے تھے کہ بد امنی نہ ہو تو اس کے لئے اپنے وطن کے لئے اپنے وطن کے لوگوں کے اچھی زندگی کے لئے انہوں نے جرت کیا اور اس جرت میں ہمارے کافی سارے دوستوں نے جیل بکتے کافی سارے افائی آرزہ اور کافی سارے ہمارے دوستوں نے مسیبت ہے اور یہاں تک کے شہدتیں تو انصاف جب تک ان کو نہیں ملے گا تب تک کوئی بھی مذاکرات کو ہم کامیاب نہیں کہیں گے تو یہی صرف نہیں پشتون خواہ وطن میں جتنے بھی ہمارے پشتون بھائی کو ایکسٹرا جیوڈیشلی ٹارگٹ کریں گے اس جو جنگ کے واقعات میں عام عوام کو مارا گیا چاہے وہ خودکش عملے ہوں چاہے بم دماغ کے ہوں چاہے پی ایس واقعے ہیں چاہے ہمارے وہ کلاہ ہے کوئیٹا چاہے جتنے میں ایک واقعہ کا تو شاید بایان نہ کر سکو یا چاہے ہمارے قبائلی مشرعان تھے یا ہمارے سیاسی ڈیڈرس تھے ان سب کے یہ سب ہمارے شوعدہ ہیں ہمارے قوم کے شوعدہ ہیں ہم نہ صرف پی ٹی ایم کے شوعدہ بلکہ پورے پشتون بیلٹ کے چاہے وہ جس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے چاہے وہ جس پیشے سے تعلق رکھتے تھے یعنی جتنے بھی اس وطن میں وارن ٹیرر کے نام پر عام عوام کو شہید کر دیا گیا یا درشدگردی کے نام پر شہید کر دیا گیا دماغوں میں تھا یا ٹارگٹ کیلنگ میں تھا یا ایکسپا جوڈیشل کیلنگ میں ان سب کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اور ان سب کی انصاف تک ہماری جدوجہت جاری رہے گا منظور احمد پشتین صاحب سے عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ پی ٹی ایم کی جلسوں میں کافی نمائی حد تک کمی آئی ہے اس کی وجہ کرونا ہے یا کوئی اور وجہ ہے ایک تو کرونا کے وجہ سے یہ صرف ہماری ایکٹیوٹیز نہیں دنیا کے ہر تنظیم کی بلکہ ریاستوں کی ایکٹیوٹیز تک اس سب میں کمی آئے ہیں کھارو بارے اور دیگر زندگی کی اور شعبیں کبھی آپ آگر دیکھو گے تو ان میں بھی کافی ساری نمائی فرق آیا ہے پی ٹی ایم نے یہ جلسے جلسوں کی نا کرنے کی جو فیصلہ کیا کرونا میں وہ اپنے وطن کے پرستنخواہ وطن کے جو مفادات ہے اس کو مدنظر رکھ کر کیا صحت بھی ہمارے لوگوں کی اچھی ہو نہیں شاید ہم اس کے لیے ایک ایسی سارے پہلوں کو اپنے وطن کے مفادات کے سارے پہلوں کو مدنظر رکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہماری ایک فرض بندی تھی کہ ہم احسا کوئی عمل نہ کریں جس سے ہمارے لوگوں کی صحت کو خطرہ ہو اب جب کرونا ہڑ گئی ہے تو وانہ میں جلسہ ہوا اور اس کے بعد بھی جلسے ہوں گے کچھ تنظیمی معاملات بھی چل رہے ہیں یعنی تنظیم کی حوالے سے بھی ہماری آئین منشور صاحب کچھ اس حوالے سے بھی ہمارے ایکٹیوٹیز جو اندرونی ہیں وہ جاری ہیں اور ساتھ میں ہم جلسے جلوسوں کے لیے بھی راموار کر رہے ہیں اور ہوں گے ہماری جدوجہد جو ہے وہ کم سے کم ایسے حالات میں جب اب فاتح میں دوبارہ ریسرجنسی ہو رہی ہے اور وہاں پر دوبارہ یہاں پر حالات خراب کیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ظاہر سی باتیں پی ٹی ایم خاموش نہیں رہے گی اب بھی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں جہاں پر بھی ظلم ہو رہے ہیں چاہے چمن میں درنے ہو وہ چاہے وزیر حسان میں وہ چاہے دیگر علاقہ میں پی ٹی ایم بڑھ چڑ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں بلکہ پوائنہ رہے ہیں وہاں پر انہوں نے پہلے بیٹھ کے یعنی لوگوں کو لا کر انہوں نے پہلے سٹارٹ بھی انہوں نے دیا ہے پی ٹی ایم نے دیا ہے تو ایک اچھا فرم ہے اور فرم میں بھی ہے اور جاری ہے ہم یہ سوال بھی پوچھیں گے کہ فاطمہ جنہ کو باچہ خان کو منظور احمد پشتین صاحب کو اور اب پنجاب کے لیڈر میاں محمد نوہ شریف کو غدار کہا گیا ان پر غداری کے مقدمے بھی چلائے گے تو یہ غداری کے ٹپے کون اور کن وجوہات پر لگاتے ہیں یہ اصل میں یہ تو پاکستان کے فوج لگاتے ہیں ان کے جرنل ہے یہ لگا رہے ہیں اصل میں جو بھی ان کے اتحساب کی بات کرے جو بھی ان کے کردار کے حوالے سے بات کرے جو بھی ان کے غلطیوں کو آشکارہ کرے کہ یار ان سے عوام کو نقصان ہو رہے تو وہ ان سب کو غدار کہتے ہیں ان کے ساتھ ٹپوں کے لاؤں جھوٹ کے لاؤں اور کچھ رہی نہیں گیا ہے حقائق دنیا میں یہ بیچارے بالکل زیرو ہو گئے ہیں بلکہ مائنس میں ہیں تو حقائق تو ان کے پاس ہے نہیں کہ حقائق کو یعنی حقائق سامنے لائے تو جو ٹھیک کہیں گے تو وہ ٹپے ہی لگائیں گے باقی فاطمہ جینا ہے یا نواز شریف ہے ان کے قیسیز بھی تو الگ ہے لیکن پھر بھی جب انہوں نے یہاں پر بات کی فوج کی کردار کی تو انہوں نے ان کو بھی تپیرے گئے باقی باچہ خانتے یا دیگر جتنے بھی پسٹون لیڈرز ہیں ان کے تو یہاں ہم پائدائشی مجرم وہ سمجھتے ہیں ہمیں یعنی ہم اگر پسٹون پائدہ ہو گئے تو پھر اگر وہ کہتے ہیں روزانہ پر سیٹیفکیٹ دیا کرے کہ ہم وفادہ رہے ہیں ہم کیوں دے دیں گے وہ ہمارے سرزمین پر ریاست بنا رہے ہیں تو وہ ہمیں سیٹیفکیٹ دیں گے کہ ہم وفادہ رہے ہیں ہم ہمیں کیا ضرورت ہے آپ نے اچھا نظام پروائیٹ کرنا ہوگا آپ نے یہاں پر تباہی و بربادی کا جو نظام لائے اس کو تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کے جو گناہوں نے وہ ہے منصوبے ہیں ان کو جو لوگ سپورٹ نہیں کر رہے یا جو ان کے والے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نقصانات نہیں ہونے چاہے تو ان سب سب کو غداری کہتے ہیں اور ان کے خلاف پورا ایک سسٹم لیتے ہیں اور وہ سسٹم ان پیسے سے لے آتے ہیں جو یہاں عوام ٹیکس دیتے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی ہو وہ سیکیورٹی کی بجائے مزید انتشار پر لہ رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں جو لوگ انصاف مانگ رہے ہیں ان کو بھی نہیں چوڑ رہے ہیں یہاں پر نئے عدالتی نظام پر یہ لوگ کوئی وہ کر رہے ہیں آثرا کر رہے ہیں اور بھی کافی سارے سسٹم کو بگاڑ کے رکھا ہے آخر میں یونورسل میڈیا پر آپ کو لاکو لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو اور سپیشل ہمارے پشتنخواہ وطن کے عوام کو کہ جتنا ہمیں نظر آ رہے ہیں ایسا نظر آ رہے ہیں کہ لرہ بر وطن میں دوبارہ بدمنی کی دوبارہ یہاں جنگوں کی لوگوں کی خواہش تھی کلائے جائیں تو اس سوالے سے میں پورے اس خطی کے لوگوں سے یہی بات کروں گا کہ خدا رہا ان چیزوں کو سمجھے پھر اگر چالیس سال بعد جب ہم آج کہہ رہے ہیں کہ چالیس سال پہلے باچا خان نے کہا تھا ولی خان نے کہا تھا سمت خان نے کہا کہ پرائے جنگوں میں آپ لوگ حصہ نہ لے یا یہاں پر جو جنگ لائے جا رہے ہیں اس کے نقصانات پھر کوئی کور نہیں کر سکے گا اور آج پھر سب اگری ہے کہ اس وقت ان کی بات ماننی چاہئے اب جب پشتن رہے ہیں ان ماں کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا روک تام ہونا چاہئے تو اگر چالیس سال بعد پھر اس پر تفسر ہوتے ہیں تو پھر تو تباہی و بربادی کے بعد کیا فائدہ آج ہم پچھلے جو جنگیں ہوئے ان سے بھی سبق سیکھ لیں اور اپنے وطن دنیا کے لوگوں نے اپنے وطن بنا لیا ہم نے اپنے وطن نہیں بنایا ہے اس وجہ سے ہم تو برباد ہیں تباہ ہیں اور ہمارے دنیا کے تیس ممالک کے بعد یہ ایک روٹ سے کم ہے اور ہمارے ڈیوٹر لوگ مسافر ہیں اپنے وطن میں ہمارے لئے ایک اور روٹی بھی میسر نہیں ہے وہاں پر بلکہ روٹی تو چھوڑ وہاں پر جانم جیسے ماحول بنایا ہے اور کوئی کہہ رہا تھا باراللہ اللہ کرے میری گناہ نہ ہو کیونکہ وہ دوسرے کسی آور کی کوٹیشن تھی کہ یہ جو پرستن خواہ وطن میں حالات ہم دیکھتے ہیں فاتح میں یا دگرے لگ میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ قیامت گزر گی ہے اور ہمیں جانم میں بیجیا گیا تو ہمارے جیسے وطن جنت جیسے وطن میں ایسا ماحول ہے تو ہم اپنے وطن کے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پرائیوں پر بہت جلد اعتماد کر لیتے ہیں اپنے جب آواز اٹھاتے ہیں حقوق کے لئے تو جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ہمیشہ انہوں نے خیرخواہ لوگوں کو جلدی سے سینے سے نہیں لگایا اور پرائیوں کو لگایا ہمیشہ انہوں نے خیرخواہ لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے وطن میں پرائیے لوگ جو بدخواہ تھے ان کو پگڑا پینا دے ان چیزوں سے وہ دور رہے وہ پرائیوں کی دوستی نہ کرے اپنوں کی کرے اپنے اتیاد کرے اور سپیشل میں پھر اپنے دوستوں سے کہوں کہ وہ جتنی بھی یہاں پر اتیفاق اتیاد کو بڑھا سکتے ہیں ایسے عامال ایسے باتیں ایسے فکر ایسے سوچ اور ایسے یعنی ہر وہ قدم جو یہاں پر اتیفاق اتیاد کو فیروغ دے سکے وہ کوش کرے یہاں پر جتنے بھی پشتن خواہ وطن میں پارٹیاں ہیں یہاں پر جتنے طبقے ہیں ان سب کو اگر ہم اکٹے نیل لے جا سکے تو پھر یہ ہماری کامیابی میں پھر رکاوٹیں زیادہ ہوں گے اور پھر نہ تو ہمیں سے کسی کا بھی پھر زندگی سکون میں نہیں رہے گا ہم سب ناکام ہوگے اگر ہماری اتیاد ناکام رہا تو ہم جتنا بھی اس اتیاد کو بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے پھر ایک ہاتھ تقریق انسلیشن کرنی ہوگی یعنی یہاں پر جو ظاہر سی بات ہے آپ کا اتراز ہوگا کہ فلانے پارٹی یا اس نے صحیح کام نہیں کیا دیکھو اگر نہیں کیا تو اب آگے کیا عمل ہے کیا اس کو لانتان سے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا ان کو سمجھانے سے کہ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے دلیل پر بات کرنے سے تو میں پورے پشتن بلٹ کے نوجوانوں کو اور جتنے بھی ہمارے نوجوان نہیں جتنے بھی ہم رہے رہے ہیں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ اپنے وطن کے حوالے سے فکر مند ہو جائے اور ایسے لوگ کو جو یہاں پر امن کی بات کر رہے ہیں انہی کو سپورٹ کرے جو یہاں پر جنگ کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس یعنی ایک آدمی ہے وہ بندوق اور ٹینک اور طپوں کے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ میں یہاں امن لاتا یا کیسے لے ہو گیا آپ ان چیزوں کی بیچ میں تو یہی ہے کہ اور میں خوش ہوں کہ کم سے کم پشتن وطن کے لوگوں نے پی ٹی ایم کو سپورٹ کیا ہے کر رہے ہیں اور بڑے جوش و خرور سے کر رہے ہیں کوئی کم ہی نہیں لے جو ایک پرسنٹ لوگ ہیں یا جن کی مجبوریاں ہیں وہ بھی دل میں تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی ایم سچا بھی ہے ٹھیک بھی ہے ان کو بھی امکد کہ ہم سارے اکٹھے ہو سارے بازاب تشیر کت کرے ان سارے اجتماعات میں جو ہمارے امن کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پر نفرت نہیں بلکہ محبت پیلانے کی بات کر رہے ہیں آپس میں محبت کی صرف ان عوامل کی جو یہاں پر شدد کو جھنک کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان کی نشاندے کی وہ نہ ہو اس بدامنی سے اور بدامنی پیدا کرنے والوں سے نفرت ہے جو فیکٹرز ہے عواملے عام عوامل سے محبت کا ایک رشتہ جڑ جائے تو یہی ایک بڑا پائنٹ ہے جو جس پر ہم آگے جا کر اس وطن کی صحیح خدمت کر سکتے ہیں بہت شکریہ منظور احمد پشتین صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ